بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسے شہریہر علیہ نکویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گسہ وائنس دوستوں آج جو سیما نے ان کی جو بکواس سننے کو ملی ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو ہماری آنٹی ہیں اور سب ہی جانتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کی ایک آوڈیو میں چلاوں گا یہاں پر اور اس کے بعد آپ آگے کی کاروائی سنیں گے چلو پہلے ہندو مسلم کرتی تھی اب یہ والے فساد بھی کروانے لگی ہے فضول بکواس کرتی ہے جب ہم اس کٹری میں رہ کے کٹھے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمیں کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ وہاں پر بیٹھ کے یہ بات کیوں کہتی ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ سنی جنم میں جائیں گے سنی کہتے ہیں شیعہ جنم میں جائیں گے ہم ایک نبی کی آل سے آگے کو ماننے والوں میں سے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم کیا پاگلپن میں کیا کیا بکواس کرتی جا رہی ہے تمہیں سمجھ بھی نہیں آرہا کبھی کوئی ایشو چھیڑتی کبھی کوئی ایشو چھیڑتی ہے کس قدر غصے میں ہیں اب سیما حیدر اور سچن مینہ بقول ان کے ڈھاکور آپ نے آپ کو کوئی بہت بڑا تیس مار خان سمجھتا ہے بیسکلی نا یہ سوچ رہے کہ شاید یہ اولو کا پتھا جائے وہ ہم لوگوں کو کچھ بھی بھونگے گا تو ہم لوگ جائے وہ اس کو ہندو مذہب کو گالیاں دینے شروع کر دیں گے یا انڈیا کو گالیاں دینے شروع کر دیں گے میں ہزار مرتبہ سے بھی زیادہ بتا چکا ہوں کہ ہم پاکستانی جو ہے نا ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں اور ہم جو ہے نا بلاو اجامے کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں کوئی ہمیں چھیڑے تو ہم چھوڑتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہندو مسلم فساد کرانا جو ہے نا یہ ان کی چال تھی ناکام ہو گئے آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا ہم نے بھی ساتھ دیا اور ہم دیتے رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ یہ جو ہاتھ ہے نا یہ آگے بڑا رہے گا انشاءاللہ میشہ یاد رکھئے گا ہندو مسلم فساد کرانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے جو پاکستان انڈیا جو وہ بتمیزیاں شروع کر دی اب ساری چیزیں ایک ساتھ کر رہی ہے اور نئی چیز ایڈ کر دی شیعہ سننی فساد کر رہی ہے تو سیما تیری جو ہے نا یہی چال بھی ناکام ہو گئی کہ شیعہ کہتے کہ ہم جنت میں جائیں گے سننی کہتے ہم جنت میں جائیں گے کوئی ایسا نہیں بولتا ٹھیک ہے نا یہ تیری بکواس ہے اپنی بکواس کو تُو جو ہے نا بند کر کے رکھ ٹھیک ہے بلا وجہ میں یہ شیعہ سننی فساد کرانے کی کوشش نہیں کر کیونکہ ہم نا تو لڑتے ہیں نا لڑنے والے ہیں کبھی بھی اور تُو ہوتی کون ہے تُو نے ہندو مذہب افتیار کر لینا تو کر بھئی تجھے کس نے منا کیا ہے گھر ہم نے تو نہیں منا کیا تیری مرضی ہے نا تُو نے چینج کیا ہے ہم نے تو نہیں چینج کیا ہے ہم لوگ تو نہیں کہہ رہے ہیں اس سے کچھ بھی اب تُو نے کر لیا ہے تو چھپ کر کے بیٹھ جا بلا وجہ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے شروع ہو گئے تُو ہوتی کون ہے بے اپنی شکل دیکھئے تُو نے بادروم میں کبھی بھرے ہوئے بادروم میں جیسے پانک ٹالو اس کے بعد وہ پیلا پیلا نکلتا ہے نا ادھر ادھر سے پیلا ہوا ہوتا ہے ایسی تیری شکل ہو گئی ہے جھوٹے تجھے وہاں پر پڑھ رہے ہیں جھوٹے تجھے وہاں پر پڑھ رہے ہیں ہیدر کی پاتے میں تجھے جو ہے وہ وہ پیار کرتا تھا وہ تجھے مار لگتی تھی جو مار پڑھ رہی ہے خودتے کی طرح تو پٹ رہی ہے وہاں پر تو وہ تجھے حضم ہو رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ تو اچھا ہے کل بھی لائے میں بیٹھے موس کو جاوا تھوپڑے کے اوپر بارہ بجے وے نشانات پڑھے وے تجھے کیا لگتا ہے ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہے اور تیرے کہنے سے ہم لوگ یہ سب لڑیں گے آپس میں کوئی لڑنے والا نہیں ہے الحمدللہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں بڑے سکون میں بھائی آزاد ہیں یہاں پر آزادی ہے ہمارے ملک کے اندر ٹھیک ہے اور اس کی ساری کی ساری ذمہ داری اس امن اور پیار کی ہمارے جتنے بھی مسلک کے علماء ہیں ان کی ہے کیونکہ وہ لوگ اتنے اچھے ہیں تیرے کہنے پر بکواسیں کر رہے ہیں تو کوئی بکواس نہیں کرتا تو جیسی جائل ہوگی تیرے جائل ہی دوستیں ہوں گی انہوں نے تجھے یہ بھوگا ہوگا الٹا سیدھا ٹھیک ہے میرے ویڈیوز کے اندر کتنے لوگ میرے ساتھ آئیں مسلک سے سنی مسلک سے کوئی اہل حدیث مسلک سے کبھی کسی نے کوئی ایسی بات کرتے ہیں نظر آئے ہیں ہم لوگ ایک ساتھ پھونتے کھاتے پیتے ہیں ایک دوسرے کو پھون کرتے ہیں ابھی کدھر ہے ایک دوسرے کے بغیر ہمارے دل نہیں لگ سے بھائی ہم لوگ تو یہاں پر سکون سے رہ رہے ہیں ہمارے تو کبھی الحمدللہ کوئی فساد نہیں ہوا ٹھیک ہے نا اور تم جو بھوڑ رہی ہو ابھی پھر ہم لوگ ویڈیو اٹھا کے لائے دکھا دیں گے بھائی دیکھو یہ ہو رہا ہے تو پھر کوگی پاکستانی جائے وہ ہندو مسلم فساد کر آ رہے ہیں تو کائنڈلی جو ہے نا اپنے گریبان کے اندر جھانکے دیکھو اور لپو یہ باد یاد رکھ کہ یہ جنت جہنم سورگ نرگ ہیون اور ہیل یہ سارے جو ہے نا یہ جگہیں جو ہے نا ہیون کیا کہتے ہیں نرگ اور جنت یہ ایک ہی جگہ کے نام ہے کسی بھی زبان میں مختلف نام ہے ٹھیک ہے ہر مذہب کے اندر مختلف نام ہے ایسی طریقے سے دوزک ہے جہنم ہے ایک ہی ہے اور کیا کہتے ہیں نرک ہے اور ہیل ہے ایک ہی ہے یہ مطلب ساری چیزیں ایک ہی ہیں جو اچھے کام کرے گا وہ ادھر جائے گا جنت میں جائے گا جو برے کام کرے گا وہ دوزک میں جائے گا اور تیری تو شکل ہی بھوتنی کے ایسا لگتا ہے کہ تجھے تو وہاں بھی جگہ نہیں ملے گی کسی کے قبر کے کیڑے تو ہوتا کون ہے جو مسلمانوں کو یہ چپل دیکھئے نا میری یہ چپل اٹھا کے تیرے موہ پہ ماروں گا لگاو ہے اس کے اوپر یہ مٹی مٹی لگی نا تیرے موہ پہ ساف کروں گا زبان سے چڑھواؤں گا تجھے بھوتنی کے تو ہوتا کون ہے مسلمانوں کے بیچ میں بولنے والا تو تجھے اپنا تو وہ آتے نہیں منتر نہیں آتے تجھے ابھی تجھ سے پوچھو کہ تجھے وہ کیا ہے ہنمان چالے سے وہ سنا دے تو ابھی تیری گانٹ پھٹ جائے گی فوراں بوسڑ پپو سالہ اوقات میرے بھے بات سن یہ سب چیزیں جو ہے نا سیما تیرے کو بھی کوئی ضرورت نہیں اور کیا کہہ رہی ہے پاکستان میں تو لوگ آٹھے کی لائن میں کھڑے رہتے ہیں تیرے گھرے میں تو فری میں آ رہا ہے نا وہاں پر تو بھیک مانگ رہی ہے گورنمنٹ جو تجھے اپنا صدقہ نکال کے دے رہی ہے وہ کھا رہی ہے یوٹیوب چینل چل رہا ہے امودی یوٹیوب چینل چل رہا ہے اس کا کمار یہ اس کو نہیں دو یہ لوٹ رہی ہے بے وقوع بنا رہی ہے تم لوگو کوئی جو مستحق ضرورت مند ہے جو حقدار ہے اس کو دیں اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو دینے کی ٹھیک ہے امودی صاحب اس کو دے رہے ہیں یہ یوٹیوب چینل سے کمار رہی ہے موٹر سائیکل کہ غریب لوگوں کو راشن آتا ہے غریب لوگ کو راشن آتا ہے تو تم ہو غریب جب ہی تو تمہیں راشن آ رہا ہے نا تو ہماری تو اتنی بھی عوقات نہیں ہے کہ پچیس کلو تیس کلو تم راشن جو ہٹا خرید لو ہم ایک سو اسی ایک سو بی دو سو جتنا بھی مل رہے ہیں ہمیں مل رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں ہم تو خرید رہے ہیں ہم نے تو نہیں رویا تمہارے آگیا بودنی والی کہ وہ بتائے گی کہ یہ پاکستان میں یہ وہ ہے تو نہیں لے کر آنا سچین کو تو انہیں تو آنا ہی ہے واپس تجھے کون رکھے گا تجھے رکھے گا کون تجھے جیل میں تیرون تو وہاں بھی مدھے تو تجھے 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 جیل کے اندر چکی چکی پیسے گی تجھے 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 لیکن سری میں کھانا ملے گا بس یہ کہ تھوڑی سی محنت مشقت کرنی پڑے گی اور اس کی بھی تجھے گجرت دی جائے گی کہ یہ لے ہمارے یہ نہیں اور زیادہ موہ نہیں کھولا پھر اندر دات کے کیڑے نظر آرہ ہوتے ہیں کم بہت ماری ایسا تھوڑا سا اور یہ اس کی عمر دیکھ لیں تھوڑی سی اور بڑی ہوگی نا اس کا موہ اور زیادہ لمبا ہو جائے گا جب گئی تھی تب کیسا تھا اب دیکھ لوں کیسا ہے اتنا سارا میک اپ تھوپتی تو تیری شکل کوئی دیکھنے کے قابل نکلتی ہمیں تو اس پہ بھی الٹی آرہی ہوتی ہے لیکن تجھے دیکھتے اسی لیے ہیں کہ تیرے پروپاگنڈے ان کو ایکسپوز کریں جنت اور جنم کوئی یہاں پر مسلمان مسئلک کا کوئی بندہ کوئی فرقہ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم جنت ہی ہم جنت ہی سب کو پتا ہے قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ جو متقیر پریزگار ہوگا وہ جائے گا جنت میں اب کر لو تم کہیں سے بھی انسان ہو اپنے شوہر کی مجرم تم اپنے مذہب کی مجرم تم اپنے ملک کی کیوں تم نے اپنے آپ کیا ہی ایسا ہے میں پاکستان آئے کی میں آپ جلدی پاکستان آنے والی جیسے میں نکل لائیو میں بولا پاکستان آئے پاکستان آکے سب سے پہلے سجدے میں گرے گی اللہ کا شکر میں واپس آگئی پھر یہ اے پی سنگھ کی ماہ بہن سچن کی ماہ بہن کر سب کی ماہ بہن کر گی انجلی کو بھی نہیں چھوڑے گی اس کے بعد آپ کو انڈیا کو اور انڈیا کے مذہب کو برا بولے گی تو آپ لوگ ہمیں نہیں کہیے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں نہیں کہنا شہر بھائی یہ کیا بول رہی ہے جھوٹ بھے جھوٹ اس کا کوئی جھوٹ رکھتا ہی نہیں ہے بھائی موشن کی طرح اسے جھوٹ آرہے ہوتے ہر مطلب پتہ نہیں کیا وہ انڈیا جو آپ کے سوری برا نہیں معنی گا لیکن آپ لوگ کے ڈرامے دیکھ کافی گھر اجڑے ہیں پاکستان اور بھی اور انڈیا کے اندر بھی لیکن آپ کے سات بہو والے ڈرامے آتے نا ان لوگوں نے کافی لڑکیوں کے دماغ خراب دیئے کافی گھر اجڑ رہے ہیں اور وہی سٹار بلس کے ڈرامے دیکھ دیکھ یہ بڑی ہوئی یہ اب یہ سوچوئے کہ میں خود کچھ ہی کر لوں گی میرا دوسرا جنم ہو جائے گا میں پانی میں سے نکل کے آ جاؤ گی یا انڈا توڑی ہوں گی ایسا کچھ نہیں ہے تجھے جلنے کا شوق ہے تجھے جلا بھی دیں گے یہاں پر یا کا قانون ہے تو میں ہندو سنگھ کو برا لگا کے پاکستان کی تعریف کر دی سیما بھی رو رہی ہے دیکھا بھائی یہ دیکھو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے خبریں ملیں گی کوئی ضرورت نہیں یہ بکواسے کر رہی ہے جو بھی بول لئی نا یہ صرف جنہ ڈرک تھا اور مزید ہو گیا ہوں یہ جو خبر آنے والی ہے اور میری کل کی ویڈیو کی تصدیق مومن ملک نے نیچے کر دی ہے اب آپ کو خوشی ہو گئی ہو گی ٹھیک ہے اب آپ کو مزید اچھی خبر دیکھنے کو ملے گی کی واشنگ گوسا وائنز اللہ حافظ